دیش میں لگتار دوسرے دن کرونا کے چالیس ہزار سے زیادہ نئے کیس ملے ہیں اس کے علاوہ بیتے ایک دن میں بیالیس ہزار دو سو پنچان نمی لوگ کرونا سے ریکاور ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی دیش میں کرونا کی ریکاوری ریٹ اب تک کا سب سے زیادہ ہوتے ہوئے ستانبی دشنبور چارش پرتشت پر پہنچ گیا ہے ایک طرف چوبیس گھنٹے میں چالیس ہزار ایک سو بیس نئے معاملے ملنے اور دوسری طرف بیالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے ریکاور ہونے سے ایکٹیو معاملوں میں بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے فیلحال دیش میں تین لاکھ بچاسی ہزار دو سو ستائیس ایکٹیو معاملے ہیں یدی اب تک ملے کیسوں کی پرتشت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک دشنبور دو شون فیصدی ہے جو بیتے سال مارچ کے بعد سے پہلی بار اتنا کم ہوا ہے دیش میں کرونا کا ویکلی اور ڈیلی پوزیٹی ریٹ بھی لگاتار تین فسیدی سے کم ہو بنا ہوا ہے اب تک دیش میں تین کروڑ تیرہ لاکھ لوگ کرونا وائرس کو مات دے چکے ہیں ان دیشوں کے مقابلے بھارت میں ریکاوریڈٹ کافی اچھی ہے اور ویکسینیشن کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے کرونا کی دوسری لہر کے نرم پڑھنے اور ویکسین تیز ہونے کے چلتے بیتے قریب دو مہینے سے سنکرمن کی در کم ہوئی ہے اب تک دیش میں کل 52.9 کروڑ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں ٹیکے کے آپورتی میں اضافہ ہوگا اس سے امید کی جا رہی ہے کہ ٹیکہ کرن کی رفتار اور تیز ہوگی کرونا سے بڑی راحت اتر بھارت کے یوپی مندھ پردیش راجستان بیہار دلی حریانہ پنجاب جیسے راجیوں میں ملی ہے کبھی یہاں ہزاروں سے کیس مل رہے تھے لیکن نئے کیسوں کے سنکھیا سیکڑوں تک ہی سیمٹ گئی ہے حالکہ اب بھی کرناٹا کیرل اور مہاراچ جیسے راج چنتہ کی وجہ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ارنانچن پردیش مانیپور اور میزورم جیسے پوروطر کے چھوٹے راجزوں میں بھی نئے کیسوں کے رفتار اپیشہ کرز زیادہ ہے بیتے دنوں پی ایم نریندر موڈی نے ان راجزوں کے مکھ منتریوں سے کرونا سنکھٹ سے نپٹنے کو لے کر بات بھی کہی تھی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں